اس چینل کو یہاں کلک کر اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا کر سبھی خبریں سب سے پہلے پائیں موسیقی موسیقی ہمج کی شکہ امنائی اور جای ماتا دی اور یہ جو لہنگا میں نے پہنا ہے یہ دیعا सگاندھی کے لباس سے ہے اور یہ بہت ہی خوبصورت ہے اور یہ کلر مجھے بہت پسند ہے اس لئے میں نے یہ پہنا ہے اور یہ اسپیشل ہی نوڑاتری کے لئے ہے I know سب لوگ کہتے ہیں نوراتری میں تھوڑا ہلکا پہننا چاہیے بہتر گرمی ہوگی یہ ہوگا but آج کل جو آپ دیکھ رہے ہوں گے ads بھی دیکھی ہوگی کہ کئی سارے ڈوم میں انڈورز میں بھی نوراتری ہو رہی ہے جہاں ایسی لگے ہیں تو it doesn't matter اور جب کھیلنا ہے تو پوری اچھی طرح سے کھیلیے مزا آتا ہے اور ہمارے ساتھ جش ہے یو ایس کی سنگر آئی ہے اور ان کا آبھی آلبم لانچ ہوا ہے تو تو she's also excited ان کو پرموٹ کرتے ہوئے ہم لوگ بھی تھوڑے excited ہیں اور بہت اچھی سنگر ہیں تو ان کا کانا سنیے اور نوراتری میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آستھا سے اور پورے دل سے پریے کریں اگر آپ ماتا جی کو سچ میں مانتے ہیں تو پلیز ہر لڑکی کو ہر عورت کو سوڑی سی عزت دیں صرف پوڑا کرنے سے عزت نہیں ملے گی لیڈی کو عزت کرنے سے بھی اس کا فل ملے گا یہ جو میں نے پہنا ہے یہ ریاز گانجی کا ہے ان کا جو کلیکشن ہے جو نوراتری سپیچل کے لیے تو انہوں نے ہم نے یہ دیا ہوئا اور مجھے جو میرا سیلیکشن ہے وہ کلر کمبینیشن بلو اور ریڈ مارون اور گولڈن اور یہ مجھے بہت اچھا لگا لیکن دھو اچھا ہیوی ہے لیکن بہت پیارا اور بیوٹیفول ہے اور رہی بات نوراتری کی بات اگر ہم کرتے تو نوراتری بہت ہی فیمز ہے ہمارے ممبئی میں اور پوری انڈیا میں اور اس کی تیاری بہنوں سے شروع ہی جاتی گربلا گربلا کلاشر ہی جاتی ہے کسٹم کے لیے دیزینا کو چوز کیا جاتی ہے یا پھر نیچرل جو کلچرل ہوتے وہ چوز کیا جاتی ہے اور نامنے سے لگلے پھر تو اسے دیفرن دیفرن ہوتے اور کھلنے مزاتا ہے تو میں کود گجراتی ہوں تو میں کھلتی ہوں it's also from لباس I'm the same designer they mentioned and actually this is the first time I'm wearing a lehenga so I'm excited about it and it's heavy but then it's so pretty that it doesn't matter so what is the specialty you find about the libas about the Riaz Gandhi collection the different colors and the work on it very intricate work and you know the pastel colors pastel colors and all the embroidery I love it it's very elegant and what about the Navratri which she spoke yes I know and this is really looking forward because it's my first experience you know Navratri in Bombay so I think I want to take part in it any plans to make song on Navratri I think I plan to dance right now